السلام علیکم کیا حال چال ہے سب ٹھیک ٹاک ہے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹاک ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گی ہوں گے تو آج میں لے کے آئی ہوں اپنی جمع پونجی اپنے زیور ان کو میں نے کافی عرصے سے کٹھا کیا ہوا اور اس طرح رکھا ہوا ہے اپنے بچوں سے بچا آکے تو آج میں نے کہا اس کو میں سیٹ کر لوں یہ میں ایک اورگنائزر باکس لے کے آئی تھی تو میں اب اس میں سیٹ کر کے رکھوں گی اور آپ میں میرے ساتھ ساتھ رہیے گا میں ساتھ باتیں کرتی جاؤں گی اور کچھ مجھے باتیں بھی کرنیاں آپ لوگوں کے ساتھ اور ساتھ میں اس میں اپنی ساری جیولری جو ہے وہ اس پہ سیٹ کر کے رکھوں گی تو ابھی میں دکھا دیتی ہوں میں نے یہ کدھر سے خرید ہے یہ کے مارٹ میں ہے کے مارٹ ادھر ملیبن میں ہے تو ادھر سے میں نے خرید ہے ایک سیکشن ہے ادھر اورگنائزر باکسز کا یا سٹوریج باکسز چھوٹے چھوٹے میڈیسن وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح کے ادھر سے مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ اس میں ورائیٹی کافی زیادہ تھی تو مجھے وہ اچھا لگا تو میں نے وہ لیا تو آپ لوگ جس کنٹری میں رہتے ہیں ادھر آپ سٹوریج باکسز میں دیکھیں گے تو ادھر آپ لوگوں کو مل جائیں گے میڈیسن وغیرہ رکھنے کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں تو ادھر ہیں کافی یہ میں نے لیا تھا یہ مجھے سکس ڈالر کا ادھر ملا تھا تو یہ مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے کہا میں یہ لیتی ہوں یہ اس کو میں نے خریدا اس کے باکسز کافی زیادہ اس کے لیدہ لیدہ باکسز بنیا اور ایرنگز وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اوپر سے نظر بھی آتے ہیں کہ آپ منطلب کہیں جانا ہو تو مجھے سارا میں سب کرنا پڑتا تھا کیونکہ آئیزہ میری بہت تنگ کرتی ہے وہ کہتی ہے ساری میں گلے بھی پہنوں گی اور کیونکہ اس کی ماما کو اتنا شوک ہے تو وہ تو میری بیٹی ہے تو پھر اس کو بھی ہوتا ہے کہ میں بھی یہ یوز کروں تو اس نے میری کافی زیادہ سے ضائع کی تھی تو میں نے سوچک میں اس طرح اس کو رکھوں تو یہ میں ساتھ ساتھ رکھتی ہوں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میری کافی یہ میں کافی دے کی ہیں میں شو آف کر نہیں کر رہی کہ میرے پاس اتنی ہے تو یہ میں جب سے میری شادیوں کے ادھر آئی تھی تو تب سے میں نے اکٹھی کرنے شروع ہم لیتے تھے میچنگ تو اس میں کافی میں پاکستان کا چکر بھی چار سال ہو گئے نہیں لگا جب میں پاکستان جاتی ہوں تو میری جو بہن کی بیٹیاں وغیرہ وہ کافی اس میں سے رکھ لیتی ہیں تو اس دفعہ تو چکر نہیں لگا اس لئے وہ کافی کٹھی ہوئی ہیں اور یہ سیل پر ملتی ہیں ادھر کافی زیادہ سیل لگتی ہیں میں نے اپنے ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ ادھر کافی مطلب ٹونٹی ڈالر کے فور یا ٹین ڈالر کے فور اس طرح ملتے ہیں تو میں اور میری جیتھانی کو اتنا شوک ہوا تو پھر ہم اکٹھی کرتی ہیں تو مطلب یہ میں نے سنبھال کر رکھی ہیں تب سے تو اب میں ان کو سیٹ کر کے رکھوں گی کیونکہ آجزہ کے بعد تو میں نے اسی طرح ان کو رکھا ہوا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اسے چھپا کے رکھوں اور مجھے یہ میرے پیٹے نے مجھے مدر مدر ڈے پہ دیا تھا یہ رینگ تو یہ میں میں نے سنبھال کرکی ہوئے ہیں کچھ میری ہسپر نے مجھے دیا ہیں وہ بھی میں نے سنبھال کرکی ہوئے ہیں تو وہ ویسے بہت کم گفت دیتے ہیں لیکن وہ میرے ساتھ ہی گئے ہونا پھر میں نے اس پوچھتی ہے اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہے تو وہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے پسند سے لے کر دیا ہے تو مجھے پھر وہ نا میں ان کو سنبھال کر رکھتی ہوں تو یہ کافی اچھا مطلب میچنگ ہے اب یہ میں علیدہ علیدہ کرک رکھتوں گی تو اس طرح یہ میں ساتھ ساتھ کرتی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بات بھی کروں گے کہ میری یہ رمضان ہے آخری ہشرا ہے تو آپ جو بھی میری فرینڈز مجھے دیکھ رہی ہیں جو مجھے کونٹس کرتی ہیں اور ان کا بہت بہت تینکیو کہ وہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتی ہیں میری ویڈیو کو تو ان کا میں بہت تینکیو کروں گی اور میں ان سے ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ جو جو میری ویڈیو دیکھیں وہ میری امی ابو کے لئے ضرور دعا کریں کیونکہ میری امی ابو اسی رمضان اس رمضان کے میری ابو کو ساتھ سال ہو جانے اور میری امی کو تین سال ہو جانے وہ رمضان میں ان دونوں کی ڈیتھ ہوئی تھی پہلے روزے میری ابو فوت ہوئے تھے اور پورے تین سال کے بعد میری امی چھپیس پہ روزے فوت ہوئی تھی تو پلیس ان کے لیے ضرور دعا کریے گا میری امی ابو کے لیے ان کو اللہ جنت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت کرے اور میں ان کو کہوں گی جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں رہتی ہیں کہ وہ مطلب اگر ان کے امی ابو بیمار ہیں تو وہ ضرور جائیں اور ان کا مطلب ان کو ایک دفعہ دیکھا ہے کیونکہ جب میری ابو کی ڈائیت ہوئی تھی تو میرے جو بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو اب وہ بیمار ہوئے تو میں نہیں جا سکی میں ویٹ کرتی رہے کہ چلو بچہ ہوگا تو ہمیں رکی نہیں تھا کہ میرے ابو نے چلے جانا تو اس لیے پھر ویٹ کرتے رہے تو جب میرا بیٹا پیدا ہوا مہینہ رہ گیا مہینے کا تھا تو اب ان کی زیادہ حالت خراب ہو گئی نا تو میں جا بھی نہیں سکتی تھی باہر کے ظاہر آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں کہ پاسپورٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اب چھوٹے بچے کو لے کے میں نہیں جا سکتی تھی حالا میرے سسرال والے اچھے تھے میری جیٹھانی میرے ساتھی رہتی تھی انہوں نے بولا کہ تم چلی جاؤں میں چھوٹے کو سنبھال لوں گی لیکن وہ میرے ہسپرنٹ میں بہت پتا کیا کہ مہینے کے بچے کا اگر بن جائے پاسپورٹ وغیرہ کوئی مطلب جا سکے کسی طریقے سے تو وہ نہیں جا سکی تھی پہلا روزہ ہم نے جب صبح سیری کی ٹائم ہم رکھنے لگے تھے روزہ تو تاب میرے ابو کی مطلب حابر آگئی تو مجھے بہت دکھوا کہ بہت دکھوا کہ میں کیوں نہیں گئی اور اس طرح لیکن یہ کہ میں اس طرح بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مصر بات نہیں ہوتی تو پلیز جو بھی مطلب میں ان کو یہی کہوں گی کہ جن کے ماں باب زندہ ہے وہ اپنی ماں باب کی قدر کرے اور ان کا مطلب عزت کرے زندگی میں کیونکہ ماں باب کے بغیر کوئی بھی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ کوئی اتنا پیانی دیتا ہے جتنا ماں باب دیتے ہیں اور ہمیں زندگی میں ان کی قدر نہیں ہوتی لیکن یہ کہ جب فوت ہو جاتے پھر احساس ہوتا ہے ان کی کمی کیا ہے تو اپنے ماں باب کی ضرور کریں مطلب عزت کریں اترام کریں اور ان کی قدر کریں زندگی میں آگر جیسے بیٹیاں ہیں لڑکیاں شادی ہو کے چلی جاتی ہیں ان کو زیادہ تھوڑا فیل ہوتا ہے تو اس لئے اپنی امی ابو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سپین کریں کہتے تو ہے پردیس پردیس بہت مشکل ہوتا ہے ظاہر میں تو لڑکی ہوں کچھ لڑکے گئے ہوتے ہیں جیسے سعودیا دبائی وغیرہ یا کئی بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ شلیا ہے بھی دور بہت ہے تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے تھے تو میں اپنے ابو کی میرے اپنے ابو سے پیار بھی بہت بہت پیار کرتے تھے میرے ابو تو مجھے ابھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب کال کرتے ہیں پاکستان رہ رہے ہیں تو پلیس ان کے لئے ضرور دعا کریے گا اور جن کے امی ابو نہیں ہیں وہ بریو ہوں کیونکہ اپنے بچوں کے لئے ہمیں زندگی گزارنی ہے اور اس کے بعد اپنے ماں آپ کے بغیر یہ ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑا سٹرونگ انسان ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی ان کے پیچھے چلے جانا ہے تو مطلب اپنی بچوں اپنے ہسپرن کے لئے کیونکہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے زندگی گزارنی پڑتی ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اب ان کی خوشیوں کو دیکھ کے تو زندگی گزارنی ہے لیکن یہ ہے کہ زندگی تو ظاہر ایسے گزرتی جاتی ہے ان کے لئے پڑھ کے بخشیں اور پڑھ کے بخشیں ان کو اور ان کے لئے دعا دعا کریں اور اپنے اسے جیسے میں نے میرے شیئر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کچھ میرے طرح بہت پریشان ہوتے ہیں تو وہ مطلب سٹرونگ ہوں ظاہر اپنے بچوں کے لئے سٹرونگ ہونا بہت مشکل ہے جیسے عید وغیرہ آ رہی ہوتے ہیں بہت یاد آتی ہے لیکن یہ زندگی کا حقیقت ہے سب نے جانا ہے ہم نے بھی چلے جانا ہے تو میں نے یہ ویڈیو اس میں آپ لوگوں کو اس لئے بولا ہے کہ آپ لوگ ضرور میرے امیابوک کے لئے دعا کرئے گا اور کیونکہ میں اپنے امیابوک کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو میں اس میں آپ لوگوں سے شیئر کر کے جو جو ویڈیو دیکھے گا وہ میری امیابوک کے لئے ضرور دعا کرے گا اور ان کو ثواب پہنچے گا اسی طریقے سے میں کچھ نہ کچھ ان کے لئے کر سکتی ہوں اور یا ان کے لئے کچھ میں دے سکتی ہوں یہی کر سکتی ہوں کیونکہ اولاد کا کچھ ہمیں ان کو پڑھ کے بخشنا چاہیے یہی ان کے کام آنا ہے ہمارا رو رو رونا دونا بالکل بھی ان کے کام نہیں آنا کیونکہ مجھے یاد ہے میری امیابو بات بتا دیتے میرے دادی دادا جب فوت ہوئے تو میری بہت روتے رہتے تھے ہار ٹائم ہی روتے رہتے تھے پھر ان کو خواہ میں خواہ میں ان کی امیابو آئے تھے تو وہ انہوں نے بولا کہ جب تم روتی ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو تم رہ در دن روتی رو تو ہمیں پڑھ کے کچھ بخشا کرو تو اس کے بعد انہوں نے رونا چھوڑ دیا اور جب بھی ان کو یاد آتی تھی تو وہ پڑھ کے ان کو بخشتے تھی اسی طرح مجھے بھی جب یاد آتی ہے تو میں اپنی امیابو کے لئے دو نفل پڑھتی ہوں اور ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے رونا تو آتا ہے یہ تو فطری بات ہے لیکن کوشش کریں کہ ان کے لئے پڑھ کے بخشیں ان کو اور چلیں جی ویڈیو بہت لمبی ہو گئے دیکھیں میں نے چیزیں ساری اگرانائز کر دی ہیں تو اس طرح مجھے اب ایزی ہو گیا میں کہیں جانا ہو تو میچ کر سکتی ہوں کسی بھی چیز کے ساتھ اور ایزیلی اس کو چھپا کر رکھ بھی سکتے ہیں بچوں سے تو جو پردیس میں رہتے ہیں اور ان کے ایمیابو بیمارہ کسی مجبوری میں ہے تو میں ان کو یہ ہی میسج دوں گی کہ پلیس ہو سکتا ہے اور ممکن ہو سکے تو ضرور ان کو مل کے آئیں کیونکہ پھر ساری زندگی کا پشتاوہ ہو جاتا ہے جائرے مسئلے بھی ہوتے ہیں کچھ یہ نہیں کہ ضروری جائیں لیکن اگر ہو سکے تو ضرور پوسیبل ہو سکے تو ضرور ان سے مل کے آئیں وانا پھر زندگی پشتاوہ رہتا ہے کہ ہم چلے جاتے چلے جاتے لیکن ہونی کو تو کوئی نہیں جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہوتا ہے میں امی کی دفعہ چلی بھی گئی تھی پھر بھی مجھے مطلب ان کا فیل زیادہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے مطلب اپنے نظروں کے سامنے سے ان کو مطلب چلے گئے تھے یقین نہیں ہوتا تھا تو اپنے اببو قط مجھے یہ ہوتا تھا کہ جیسے وہ ادھر پاکستان ہی رہ رہے ہیں تو امی کا مجھے بہت زیادہ ہمارے گھری بلکل خالی ہو گیا تھا زیادہ گھر ماباب کی وجہ سے ہوتا ہے میرے بھائی ہیں ماشاء اللہ ان کو لمبی زندگی تاندرستی صحت دے گھر بستا رہے لیکن ماباب کی کمی تو زیادہ کوئی نہیں پوری کر سکتا تو چلے جی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک کرئے گا اور شیئر کرئے گا تاکہ میری امی ابو کو زیادہ سے زیادہ دعائیں ملیں اور اس ویڈیو کے ترور میں اپنی امی ابو کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی چلے جی میری ویڈیو کو لائک کرئے گا شیئر کرئے گا اور سبسکرائب ضرور کرئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ میرے سب کے ماباب کو زندگی تاندرستی صحت دے اور جو چلے گئے ان کو ان کی مغفرت کرے آمین اوکے